بہت سواگتہ ہے جی میں ہاں سرندر ڈالا تھے اکوری فیر بہت ہی خاص ہو آج جیسی کرنا لے ہاں امرجی سنگھ کمر صاحب دینال جڑے کی براڈوی امیگریشن دے مینجنگ ڈریکٹر نے یوکے سٹیڈی ویزا تھے یوکے سٹیڈی ویزا تھے بہت سارے سٹوڈنٹس دے سوال بھی آرے سی سو سارے سوال بھی آج کمر صاحب دے اگیا سی چککاں گے کمر صاحب بہت سواگتہ ہے تھانکیو جی پروگرام دیکھ رہے سارے دوستوں نے میرے والے ساتھ سکا کمر صاحب یوکے نو لے کے سٹوڈنٹس دے ویچ کنفیوزن رہن دی ہے سب تو بہلا تو میں چاہوں گا تسو سی تھوڑی جی سٹی ساف کرو کہ یوکے دے ویچ بینفیٹ کنہ ودیار تھی انو ہے جانتا انٹریویو نو لے کے بہت سارے سٹوڈنٹس انو ڈر رہن دے دیکھو بیسیکلی جیڑا یوکے کچھ کافی سمیت ہوئے اپا کہہ لیا ہونتا تقریبا کوئی چار سال پان سال ہوگے کی بندر کی سیچویشن سی دو ہزار بارہ چائی ریمیمبر کی یوکے بند ہویا سی گا بہت ساری ریفیوزلز ہوتا ہوا ہی ہیں اور اس تو بعد ہون کافی لانگ ٹائم انہ نے کسی طرح دے بھی کوئی چھوٹے کالوجیز فیک کالوجیز نہیں بچے ہیں سو آج دی ریٹ چھوڑا یوکے ہے اٹر ریلیکسٹ اٹس پالیسیز کچھ لاس سمیچ ویجے سے بھی آئے ساٹھے بہت ایزی دیکھیا کارن ہو دا کچھ پولٹیکل پالیسیز نے جے تسی سنیا ہوگا بریکزیٹ دے بارے سو بریکزیٹ جیڑا ہو رہا ہے یوکے یورپ یونین دے وچو باہر جا رہا سو اگر یورپ یونین چو باہر جاندہ ہے دیفینیٹلی بہت سارا بچہ ہے دا یونیورسٹیز جیڑا یورپس چو آکے پڑھ دا سی اور جیدی فیس یورپین یونین پر دی ہندی سی وہ بچہ شاید ہونے ایتھے نہیں آئے گا کیونکہ اگر اونا ہے تا انہوں اپنی فیس پوری پر نہیں پے گی اور یورپین یونین او دی انہی فیس نہیں دے گی جنہی ایک چلی ایک انٹرنیشنل سٹوڑن دی ہندی ہے سو ڈیفینیٹلی بچہ پھر دوبارہ یورپ پڑھنا آپٹ کرے گا سو ایس کر کے اتھے جڑیاں یونینیورسٹیز نے یا گورنمنٹ پالیسیز نے they are relaxed again but this time تھوڑی سکتا ہی ہے تھوڑا سسٹم کہ لو پیوری فائیڈ ہے اور ہو بھی رہا ہے ہر کنٹری جھ ہو رہا ہے یوکی جھ کوئی نمی چیز نہیں ہے آسٹریلیہ بچہ پہلاں دوت آئیلس جاندہ سی ہولی 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 دوتا چینل سکس ہوورول ہوتے آگیا کینیڈا نو اپنے دیکھ دے رہے ہیں ساڈے پانچے تو شروع ہیا سی گا بداخل سکس ایچ تک آگیا سو ایس 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 ایم سیمیلر پالسی اینی اوکی ناو آئیلس اور بداخل سکتا ہی ہے کہ دوسیہ بداخل سکتا ہی ہے کی تصوڑیلس وداخل سکتا ہوتے کہ 60%-70% اور 60%-70% ہی انگلیش سبجیکٹ ہونے ضروری ہے ایک اچھی انگلیش جان دے ہو تو پتا ہو سکے ساری جگہ آپشنس اویلے وال نہیں گیا صرف کچھ کوئی یونیورسٹیز نے جتھے تو سی اس کنڈیشنز دیوتے جا سکتے ہو اور انہی یونیورسٹیز موسٹلی انہی لندن نے کچھ لندن سراؤنڈنگ بھی ہے گیا سو کافی آپشنس توانو ہی تھے مل سکتے ہیں تین سال دیے بیچلر ڈگری دا پروگرام رہن دا ہے یو کے دے بیچ سو اپروکسی میٹلی جیڑا فی سٹرکچر ہے یو کے دے بیچ پریزنٹلی اپا کہی ہے سٹارٹس پرم اراؤنڈ ایٹ تھاؤزن پاؤنڈ پاؤنڈ پر ایر تو فیسہ سٹارٹ ہو جان دی ہیں باقی ڈپینڈ تو سی کدھاں دی یونیورسٹی جو پڑھن جا رہے ہو ایٹ آل گیٹ انکریزڈ اقارڈنگلی سو مینیمم اٹھ تون پچاسی سو پاؤنڈ تک دی جڑی فیس ہے وہ یونیورسٹی جو بیچ ہے ایتھے توانو جڑے فنڈ شو کرنے ہوندے ہیں وہ بیسیکلی ایک سال دی فیس اور ایک سال دی لیونگ کاؤسٹ ہے لیونگ کاؤسٹ جڑی ہے گی ہے یو کے دی اگر آپ پا گل کر دیں دیتھے دو تران دی لیونگ کاؤسٹ ہوندی ہے یو کے دی بیچ ایک ہے اگر تسی انر لنڈن چھ پڑھ دیں جیڑا یو کے چھ لنڈن سٹی ہے بہت بڑی انٹرنیشنل سٹی ہے سارے نو پتا ہے اگر تہاڑی یونیورسٹی یا انسٹیوٹ اس انر لنڈن دے پارٹ چھوندہ ہے تہا تہاڑی جڑی لیونگ کاؤسٹ ہے اپروکسیمیٹلی ساڑھے گیارہ ہزار پاؤنڈ دے آس پاس ہوندی ہے بٹ وہ ہی اگر تہاڑا انسٹیوٹ لنڈن تو باہر ہے آؤٹر لنڈن چاہیے یہاں اس تو علاوہ کتے بھی انگلینڈ دے بیچ ہے گئے تہاڑی تہاڑی لیونگ کاؤسٹ ہے اور راؤنڈ ساڑھے نو ہزار پاؤنڈ دے آس پاس آجندی ہے سو آج کال پاؤنڈ جڑا ہو بھی نبی اک روپے تو اوپر اوپر ہی چالتا رہندہ ہے سو اپنا انہیں سوڑنا ہی لاکھے چلیے موٹا موٹا تہا مطلب ساڑھے کے گیارہ لاکھ تہاڑی لیونگ کاؤسٹ اور ساڑھے کے نو لاکھ لیونگ کاؤسٹ اگر تسی لنڈن تو باہر پڑھ دیں اور اس تو علاوہ تسی اپنی فیس اے دونہ تاریٹ ٹوٹل ہے وہ اٹھائی دن پرانا ہونا چاہیے دے تو اٹھے کو سو فیس تسی دیتی تہا لیونگ کاؤسٹ آلموس دکھانی ہوندی ہے بہت ساری جگہ دے تہاں سکس منت دی فیس دینڈ دی بھی آپشن مل سک دی ہے بہت ساری یونیورسٹیز دے ویچ سو مینز اگر آپ پا کھرچے دے حساب تو گل کریے جان دے تہاں ڈیفینیٹلی ہو اتھے تھوڑا ایزی ہو سکتا ہے اگر ایک یونیورسٹی ہاف فیس بھی کر دی ہے راؤنڈ چار تو ساڑھے چار لکھ دے ویچوے چو فیس رہے گی سو اٹھے ساڑھے پانچ آلس آلس اکر لکھ szczار لکھ آپ کو آپ کو سکر رہے ہیں کیا سوال بڑا ہے ایک ایک سوال بڑا ہے کیا سوال بڑا ہے میں اسی دیکھ دیا ہے کہ مینس ٹیم دے وچھ ڈیمانڈ دیگرنی سٹوڈنٹس دیا ہے کینیڈا دیگرنی سٹیلیہ دیگرنی ایفی نیوزلینڈ یویکی جدو انسٹوڈنٹ فوکس کردے ہے کہ یہ یوکی پیلا فوکس کر سکتے ہیں میرا ٹارگٹ ہی یوکی ہے آم طور پر سوچ دیں ہاں کنسلٹنٹ بھی ہے کار دینے کامر صاحب جنہ دازت تیلی ہے یا کنیڈا نہیں لگ دا انہوں نے کہا دے تو اسی یوکی ٹرائی کر لو یوکی نو پہلا ودیار تھی سوچ سکتے نہیں دیکھو بیسی کلی سوچن نو سوچ سکتے ہیں اگر اپا پڑن دے مقصد نہ سوچ دیں ہاں اگر تسی اک پڑن دے مقصد نہ جا رہے ہیں تو definitely you will find the best universities out there بٹ کیونکہ اپنے پنجاب دے بچے دے کی ٹرینڈ ہے ڈالا جی کی موسٹلی ہو سیٹلمنٹ دے پرپس نال لے کے چلدہ ہوندہ ہے ورک پرمیٹ دے آپشنز لے کے چلدہ ہوندہ ہے اور آئے صرف کنجاب دے بچے نہ نہیں ہوندہ ہے ہر انٹرنیشنل بچے دی مانگ ہوندی ہے کہ جدو انہا پیسہ کھرچ کے اگر کسے کنٹری دے بچے ایڈوکیشن لینڈ جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہوتھے کوئی رستہ ہوئے جی دے نہ ہوتھے دے فیوچر چھو اوٹھے ایکسپیرینس بھی گینڈ سکتے ہیں اور اگر ہو سکے اگر کوئی اچھی اپرچیونٹیز ملے ہیں تو لائف لانگ سیٹلمنٹ بھی ہوتھے دیکھ سکے سو پریزنٹلی اگر آپ پہ یوکے دے بچے گل کریے ورک پرمیٹس نو لے کے تھا اتھے دوک ترانیہ سکیمز نے جے پریزنٹلی پیلنا ایک ویزا ہوندہ سی پی ایس ڈیو جڈا کی بند ہو گیا دو ہزار بارہ تو بعد بٹ ایٹس ایکسپیکٹڈ گیا شاید اس سال یا اگلے سال سٹارٹ ہوئے گا کیونکہ بریکزیٹ تو بعد کافی ساریاں پالسیز ہیں نہ دیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹلی بنن گیا بٹ این پریزنٹ سناریو دے را ٹو آپشنز ایک ہے گا انٹرنیشنل گریڈویٹ سکیم انٹرنیشنل گریڈویٹ سکیم دے ویچ اگر تسی ہوتھے پڑے ہیں تسی ہوتھے گریڈویشن کیتی ہے چاہے ماسٹرز کیتی ہے یا تسی نومل بیچولر ڈگری کیتی ہے دونوں کے سیز دے ویچ یو آر ہیونگا رائیٹ کی تسی ہوتھے انویسٹ کر کے یا تسی ہوتھے کوئل آئیڈیا ہے بزنس کرندا اور تو ہوتھے انویسٹر مل جاندہ ہے تہاں تسی ہوتھے اپنیا بزنس نو سٹارٹ کر سکنے ہیں that is one way to do second way is کہ تو ہوتھے کوئی امپلائر ملے جیڈا تو ہوتھے لیسپانسر کرے work permit and that is another way to do so اے دے ویچ اگر میں گل کر رہا تھا کچھ اپرچینٹیز یونیورسٹی اینڈتے بھی ہے گیا نے کچھ یونیورسٹیز نے جڑیاں one plus one دا پروگرام دن دیا نے means one year to ready theoretical study ہوندی ہے جی چھے تسی اپنی masters نو کر دیو اور اے جڑا پروگرام میں it's only for masters ایتھے bachelor علی فیٹ نہیں ہوندے so اگر تسی ایک سال ہوتھے پڑ دیو تا ایک سال او تو ہنو internship دن دیا نے means وہ بھی ایک طرح ندھا work permit ہو گیا جیتھے تسی full time کم کر سکتے ہو and اس تو بعد دی جڑی extension ہے انہوں تسی تیر ونچ بھی جا کے لے سکتے ہیں means journal skilled بندے ہوندے ہیں انہوں نے بھی اپنے پی آر ہو جاند ہے but work permit ہو جاند ہے یا پھر تسی sponsored work permit دے ترہو جا سکتے ہیں so it depends کی تسی کتے پڑے ہیں کی پڑے ہیں اور اتھے possibilities تو ہنو کدھا اٹریکٹ کر دیا ہیں ہاں definitely اتھے میں بلکل اوڈان دا رستہ نہیں ہے جدہاں Canada اور Australia پڑے ہیں دا اپنے work permit ملو گا ملو گا by country نہیں گا by institute ہے so it depends تسی کتے پڑے ہیں کتے دنیا options یہاں اور یونیورسٹی تو ہنو دے رہی ہے and اوڈے اکارڈنگ ہی تو اسی اپنے career opportunities بنا سکتے ہیں یہاں تو ہڈے ہوتھے کوئی اپنے کئی اہاں دے family business ہندے نے cousin families ہندیا نے کچھ بھی ہندے نے so وہ بھی تو ہنو کل نو ہوتھے sponsor کر کے وہ job دے کے اپنے کو رکھ سکتے ہیں so there are various way to do that but اوڈو تک شاید ضرورت نہ پاوے کیونکہ اگر تسی آج پڑھن جاننے ہیں تو وہ مسئلہ آج تو تن سال بعد ہے یا اگر graduation masters بھی کرن جاننے ہیں تو ایک سال بعد ہے تو ایٹس ویری مچ expected کہ آنوالے ایک سال چاہ Brexit ہون تو بعد آنوالے ایک سال دے بیچ بیچ پی اس ڈیویو دا ویزا ہوتھے سٹارٹ ہوئے گا but it's an assumption I'm not misguiding anybody I'm telling you very frankly کہ this is the present procedure but انہوں تسی ہون آپٹ کر دیا the visa policies are quite relaxed ویزا بہت easy طریقے نہ مل رہا ہے زیادہ پریشان embassy نہیں کر رہی ہے جانے ہیں ڈیٹیلز دے بے چوہ انٹر نہیں ہو رہی ہے so opportunities they end تو definitely UK was never ending so تسی کس مقصد نہ جانا چاہنے وہ تو ہڈا ہے but اگر تسی پر ایک پڑھن دے مقصد نہ جا رہے ہیں تو سی اچھی opportunities لبھن دے مقصد نہ جا رہے ہیں تو definitely UK بہت اچھا alternative ہو سکتا ہے خاص کر انہا بچیاں لی جڑی کسی نہ کسی طریقے نہ راشہ دیکھ چکے ہیں Canada, Australia, New Zealand یہاں جڑے ایک desired score تے نہیں پہنچ پا رہے all's no like so کتے نہ کتے وہ challenge face کر رہے ہیں تو انہا دے لے بھی UK ایک بہت better opportunity ہو سکتی ہے چلو بہت بہت تانوات قبر صاحب بہت بیش قیمتی جان کر رہی ہیں تسی ساڈنال ساندھیا کتے ہیں میں انہوں خرچہ بھی دس دو آخر چکھواری UK تک بجٹ کنہ کا ہے کسی طریقے فیس ہے سو اپروکسی میٹلی آٹھ تو داس آزار پاؤنڈ دے وچھ فیس رہن دی ہے living cost around ساڈے کے نو لکھ تسی لاکے چلو out of london ہی اپنا کورس لے کے چلنگے اگر inner london لینے ساڈے گیرہ لکھ so آہ ساڈے نو یا ساڈے گیرہ out of london کوئی benefit بھی نہیں کوئی possibilities کی چند گیا possibilities صرف living cost ہی کٹ ہے inner london is like تسی ڈیلی دے اندر رہ رہے ہیں یا ڈیلی دے بھار opportunities کوئی کمی نہیں ہے تسی کتے بھی جا کے جاپ کالنو لب سکتے ہیں یا کتے دا بھی سپانسر تو ہنو سپانسر کر سکتے ہیں چلو پارٹ ٹائم جاپس دیتا میں نو لگ دا ہے لندنے چیز کوئی کمی نہیں ہوگی کسی طرح دی کوئی کمی نہیں گی not a problem at all so وہ opportunities تو ہڈے گو بہت بیش قیمتی جان کر رہی ہیں تسی کی ساندھیا کیتی ہیں بہت آنکھا thank you سلام شکریہ